نمسکتہ دوستو میں نام ہے جین سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ سپٹیکٹ ہوں تو قائز اس ویڈیو ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے میتھمیٹکس کے کورس کے بارے میں پورا لیکچر ہم سیریز جو لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے اس پر بات کریں گے ہم اس میں آپ کے ویڈیو لیکچر کورسز ہوں گے جو کی بیشت ہوں گے آپ کے انسی آئیڈی کے ایمپورٹنٹ کوشن پر ایمپورٹنٹ ٹاپکس پر اور آپ کے پریویس سیئر کے کوشن پیپورٹ ٹھیک ہے کون سے کوشن آپ کو کرنے ہے اور جو ہم کوشن کر آئیں گے وہ بھی آپ دیکھ لینا ان سب ہی کے آپ کو پی ڈی ایف نوٹس بھی ہم پروائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جو کی آپ پی ڈی ایف فارم میں جنریٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہماری کیا باتیں رہنے والی ہیں اس پر بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے تو کورس انفو آپ کی ایتمیٹکس کے وارم پر اس کے بعد میں سلیور اس اور فیتی ایچی کی ہر ایک کیفٹر کی کتنی فیٹے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کون سی بک آپ کو ریخت گنی کے بکستوchi رہنا ہے اس کے بعد میں آپ کا پری بہت سیئر ہے سیمپل بیار اس کے بعد میں آپ کا اسٹیڈی متیریل اگر آپ کچھ اور الگ سے پرکob series کرنا ہے کوئی بکس یا کچھ اور متیریل بھی ہوئیرا تو کونسا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کا ہیں فعل پاتھائے starting to end جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی مشہور کہاں برت ہے ایک بندے گینہ starting اہم بہت تگڑی ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر ending بیکار ہے تو وہاں پہ تباہی ہو جاتی ہے means کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا اگر ending بیکار کر دیں means کہ آپ نے پوری سال پر اچھی preparation کی جب آپ کی examination آنے والے آپ کا revision zero ہے zero تو آپ کی marks بھی نا decrease ہونے والے ہیں یہ آپ مجھ سے لکھ کر لے سکتے ہیں جو exam سے بیچ کے دو تیم مہینے کا سمیں ہوتا ہے اگر آپ اس میں اچھی preparation اچھا revision نہیں کرتے تو آپ کو problem آنی ہی آنی ہے تو آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ problem face نہ ہو اس کے لیے میں آپ کے regular میری touch میں رہی ہے میں آپ کو ویڈیوز provide کروں گا اس پر میں کاری کرتے رہی ہے اور ہمارے یہ پریاس رہو گا کہ ہم ہر ایک سنڈے آپ کی ایک یا دو ویڈیو لیکچر آپ کو youtube پر provide کر دیں اور یہ چتنی بھی میرے پاس notes ہیں یا پھر آپ کے question paper ہیں جو بھی میں upload کروں گا اس کے لیے کوئی بھی charges نہیں ہوں گے وہ پوری طرف free ہوں گے ٹھیک ہے جو بھی notes پر گیرا یا پھر کچھ بھی study material ہے اس کا کوئی بھی charge نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں یا آپ کے weightage کو لے کر ٹھیک ہے chapters کی کونگون سے chapter ہیں آپ کی اور کتنی weightage ہے اور ایک chapter کی individual ٹھیک ہے units پہ ہم بات کریں گے تو جو پہلی unit ہے اس میں دو chapter ہیں اور unit کا نیم ہے relation function اس میں دو chapter ہیں chapter 1 ہے relation function ٹھیک ہے second ہے آپ کا ITF یعنی inverse trigonometric function ان دونوں کی weightage یعنی unit 1 کی combined weightage آپ کی 8 marks ہے next ہے ہمارا algebra ٹھیک ہے second unit اس میں دو chapter ہیں matrix and determinant ان دونوں کی combined weightage 10 marks ہے ٹھیک ہے third unit پہ آتے ہیں اور یہ سب سے important unit میں کہوں گا آپ کی class 12 board examination کے point of view سے اور اگر آپ آگے بھی سوچیں جیسے جی ہی ہو گیا یا پھر graduation کی بات کریں وہاں بھی آپ کی calculus سب سے main ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بہت جگہ آپ کو mathematics اگر course prefer کرتے ہیں تو calculus آپ کی بھی important ہے ٹھیک ہے calculus کی جو waited ہوتی ہے 35 marks سب سے زیادہ waited ہوتی ہے اور جنرل دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ سب سے زیادہ chapter دیکھ جائیں ٹھیک ہے 5 chapter پورے اس unit میں تو کہہ سکتے ہیں 7 marks ٹھیک ہے ہر ایک chapter کے course rate تو average wait جی کچھ اتنا high نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ پوری combined unit ہے unit کے ساب سے اس کی wait اہم ہو جاتی ہے اس میں پہلے chapter ہے continuity and differentiability اس کے بعد میں آپ کا application ہے AOD کی اس کے بعد میں integral ہے application of integral ہے اس کے بعد میں آپ کا ہے last differential equation پانچ chapter سے آپ کی unit تیار ہوتی calculus اگر آپ کی unit تگڑی ہوگی تو آپ باقی میں problem نہیں آنے والی کیونکہ جاتر بچے سبھر کرتے تو ac unit میں کرتے ہیں اس کے بعد میں اگلی unit ہے آپ vector n 3D اس کی combined weight 14 marks کی ہے اس کے علاوہ میں chapter سے آپ کا first vector and second 3D 3D dimensional geometry اس کے بعد میں آپ کی next one جو کی آپ کا linear programming ہے اس کی weightage دیکھیں تو اچھے خاصی weightage 5 marks chapter بہت easy سا ہوتا ہے question جس میں difficult question نہیں پوچھ جات ہوتا ہے level بھی جیدہ ہائی نہیں ہوتا probability کی بات کریں اس میں بھی nc i d question ہوتے بیس سیمپل سی کوشن پوچھے جاتے بچے confused ہو جاتے confusion کی بات نہیں بچے confused نہیں ہوتے بچے کیا کرتے یا مائن مشٹیک کر دیکھ ہے وہ کلکولیشن مشٹیک ہوگی یا فارملہ تھوڑا جو بیس تیوریم کا ہے اس میں confusion ہو جاتی ہے جس کا وہ پرویل فیز کرتے ہیں یہ چیپٹر بھی آپ کو سکور کرنے والا ہے اب میں کہوں گا اس میں اچھو ایزی چیپٹر مان لو جن میں جنرل اچھا سکور بہت آرہ ہم سے کم پرپریشن میں بھی کر سکتے وہ آپ کے یہ unit ہے matrix and determinant اس کے بعد میں آپ کا lp ہے اور آپ کا probability میں تھوڑی بہت پرویشن بھی مانگتا ہے بہت زیادہ نہیں لیکن کیونکہ جاتر کوشن آپ کی فیکس ہوتے ہیں کہ یہ کوشن تو آنے آنے ہے ایس 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 بیکٹر این 3D میں بہت اس میں آپ کی ضروری اس لئے ہو جاتی کیونکہ اس میں فارمولاز بہت ہیں آپ کو فارمولاز یاد رکھنا ضروری ہے ایسے ہی آپ کے unit 1 ہے جس میں آپ کو جیادہ پرویشن ہارڈ کسمیں کرنی پڑتی ہے وہ ہے آپ کا chapter 2 inverse کے جتنے بھی کوشن پرویشن کی آپ شکتہ ہوتی ہے اس میں بھی آپ کے فارمولاز بھی کافی ہیں تو آپ کو اس میں یاد بھی کرنا جیادہ ضروری ہے پھر اس کے آدم آتے ہیں difficult 1 پہ اور جنرل آپ اس chapter کے لئے تو ncrd prefer کر لو آپ کوئی دکھت نہیں آئی یہ unit ہے آپ کی اہم اس میں آپ پرویشن چاہیے چاہیے کچھ لوگ بنا دیتے ہیں ویڈیو کی 7 days تو ریویزن ہوتا ہے آپ اس میں پرویشن کا نہ سوچیں آپ کو اس کے لئے اچھا سا ٹائم دینا پڑے گا کیونکہ ان chapters کو آپ فارمولاز بھی یاد کرنے concept بھی سمجھنا ہے اور numerical کی practice بھی اچھے سے کرنی ہے ٹھیک ہے تین ہی بات ہیں آپ سوچو کی بھی ہم نے concept کر لیا ٹھیک ہے numerical practice نہیں کی تو میں کہوں گا آپ score نہیں کر پاؤ گے تو کی سب سے زیادہ question کی آپ کو practice کی آفشکت ہوتی ہے concept پھر آپ کے question سے ٹھیک ہے جتنی practice کروگے اس unit میں آپ کی calculus میں اتنا آپ کے لئے بیش رہے گا اور جتنی کم practice آپ کو دبا دے گی practice کم ہوگی تو آپ score بھی کمی ہونے والے اس کے بعد میں آگے بات کرتے ہیں آپ کی آپ کو books کون سی ریفر کرنی ہے تو یار اب کی بار سے جو means کی اب ایک دو سال میں جو پیپر چینجمنٹ ہوا ہے اس کے according دیکھیں تو یار آپ کے لئے important کیا ہو جاتا ہے پہلا تو ncrd میں آپ کا کام ہو جاتا تھا ڈھیک ncrd ہو گئی لیکن اب ایک اور جرود پڑ گئی آپ کے exam plur اور یہ بھی ncrd جیسے گرم مسائل سبجی میں سواد نہیں آتا اگر آپ وڈ کی پروپیشن کر رہے ہو تو ncrd کے ساتھ میں پرویس یر نہیں لگاؤ گئے تو آپ کو سواد نہیں آئے گا تو جروری ہے پرویس یر آپ کے لئے important ہے باقی آپ سمجھ دار خودی ہو ہم کیا زیادہ اس لئے آپ سبجیکٹیو لے سکتے ہو کس کی rd سر ما کی ہے اس بک کے بارے میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا جس نے اس بک کا نام نہ سنا ہو اگر آپ سی بی سی بورڈ سے ہو تو ہر ایک بچے نے اس بک نام سنا ہوگا جنرل نائن ٹین سے شٹارٹ تو چھڑی ساتھ بی سے بھی ہے تو آپ پرچیز کرتے ہوگی آپ نے پڑھی بھی ہوگی اس میں کوشن کیے بھی ہوں گے میتھمیڈکس کے لئے آپ کی سب سے بیشت بک ہے اگر آپ بورڈ لیول کی پروپیشن کر رہے ہو تو آرڈی سرماگی سبجیکٹیو خود ہی بڑی ہے اس میں کیا کیا آپ کو اہم باتیں ملتی ہیں وہ اور دیکھ لو ٹھیک ہے اس میں آپ کے ncrd کے کوشن almost cover ہوتے ہیں ہر ایک تو نہیں لیکن جاتر کوشن آپ کو مل جائیں جو بھی important ہے exemplar ncrd exemplar کی بات کریں تو اس کے بھی کوشن اس میں بے شمار ہے ncrd exemplar پھر اس کے آدم آتا ہے آپ کا previous year تو آپ سوچ ہوگی اس میں previous year نہیں ملیں گے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اس میں تین اور type کے کوشن ملیں ncrd ke ncrd exemplar کے اور previous year ڈی کے آپ کو کسی اور بکی آپ شکتہ نہیں ہوگی اور generally اس کی جو strength ہے means کی آر اگر اس کی breath دیکھو تو خود ہی کرنا کرنا میں کہ پہلے تو آوائیڈ کرو اسے ٹھیک ہے دوسری چیز اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ایک specific time دیکھ لو آپ کے پاس اگر time زیادہ ہے تو کی نہیں ہے تو آپ ریلائی کی جائے کہ پہلے ncrd کو اچھے سی پرپیر کریں rd دیکھ دیکھ کیونکہ جو پبلیشن ہیں وہ بھی اپنی طرح سے محنت کر کے کوشن ہو گئے ncrd ایگزامپلر کے ہو گئے ncrd کمبائن کر کے بناتے ہیں تو کہہ سکتے گی ہاں وہ بھی بک پیشت ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلے ncrd بہت اچھے سکھ رہے آپ کسی اور بک سوچ ہی نا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کون سی chapter کے لئے آپ کو کون سی book refer کرنی اگر کرنی بھی ncrd کے لابت تو پہلے chapter میں ncrd کو پورا کرو اس کے بعد میں سیکنڈ ہے اگر ncrd ہو جاتی ہے تو کر لیجئے جنرل کبھی کوشن باہر سے بھی آجاتے matrix and determinant تو اس میں جاتر fix کوشن ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کی matrix میں تھوڑا الگ لیبل دیتے پہ جاتر آپ ncrd ویشت کوشن ملتے ہیں آپ کو اس کے لئے بھی کیا کرو ncrd کر لو پریبیئی سیر کر لو آپ کے کام ہو جائے پھر اس کے آدم calculus اب calculus میں جو calculus میں بھی دو category ان دونوں کو میں الگ کرنا چاہوں گا تین chapters کو میں نے الگ کیا یہ دو ہیں integral اور continuity and differentiability ان دو میں آپ کے کبھی کبھی کوشن چاہتر آپ دیکھو گی بیلیو چینج کرتے تے بھار سا question دی ncrd پوچھے جاتے چپٹر پہلے ncrd کر لو previous دو انہوں کے لیٹ آپ کو بیشت ہو جائے گا آپ کو کسی اور بکی آپ شکتہ نہیں پڑے گی اس میں آپ ncrd کر لو کسی بکی آپ کو آپ شکتہ نہیں ہے کسی اور بک کو کو کوشن کرنے کی آپ پور لیول کے پر کرنے ہو تو ٹھیک ہے ایسا ہی aod میں بھی کہوں گا کیونکہ اس میں سے آپ کے generally function آجاتے ہیں ٹھیک ہے پھر error والے آجاتے ہیں maximum minima والے question ہے اور آپ equation والے general normal and tangent equation پوچھ لیتے کبھی کبھی تو یہ جاتر آپ ncrd کوشن ہوتے ہیں کبھی 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 چینج کر دیتے آپ کو difficulty نہیں آئے گیا اگر ncrd question کر رکھے تو اس کے بعد 3D اس کے لئے تو آپ کسی اور chapter book کو rely کرو ہی مد آپ ncrd enough ہے ٹھیک ہے چاہدہ آپ کو time بچے نا practice کے لیے previous year جرور لگا لینا ٹھیک ہے وہ ہر chapter کے لئے required ہے at least 5 year کے تو آپ بہت اچھے سے practice کر کے جانا ہو سکے نا جا time بلے تو آپ دو بار practice کر لینا ایک بار آپ نے help لے لی تھوڑی بہت کسی کی ٹھیک ہے دوسری بار سے اگر نا ایسے کر نا کی آپ exam hole میں اپنا exam paper لکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس بے میں آپ 5 year کے option vip sol کر اس کے hand میں lp اور cruelty یہ بھی سیم ہے یار کی آپ کو ان کے لئے بھی nc id کے لاب کسی اور مقی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے ٹھیک اتنا ہی انا ہے ہے ٹھیک ہے اور previous year تو آپ کے ساتھ میں اب آتے ہیں آپ کا path ہو ہے آپ نے بہت starting کر رکھ ہے پر ending ایسی ہو گی ٹھیک ہے تو پہلے بات کر دیں آپ کی starting کی starting میں کیا ہوتا ہے آپ پوری طرف fresh ہو ٹھیک ہے شروعات کی بات کریں تو آپ پوری طرح fresh ہوتے ہو means کی آپ بہت energy ہے آپ کہو گے بھئی ncrd کر لیں پہلے ٹھیک ncrd purchase کر لیں ٹھیک ہے آپ کے دوست نے کیا rd لے لی میں بھی rd لے لی ٹھیک ہے آپ نے rd سرما بھی purchase کر لی کہیں سے ایک دو دوست اور دوسرا دوست ہمارے بھوک لے رہا نا تو ہم بھی اسے لے لی لی ٹھیک ہے بی سک ہم سے ہو یا نہ ہو ہماری قابلیت سے بہار کیوں نہ چلی جائے قابلیت کا عرث یہ ہے کی یا ٹائم ٹھیک ہے میں آپ کی شمدہ پہ سک نہیں کر رہا ہر ایک بچ اندر اپنی یوگیتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائم سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹائم کے ساتھ سے ان بکس کو ریفر کریں چاہیں تو آوائیڈ کریں ان کو ہے کیونکہ یہ سب سے ہر ٹائم کھاتی ہیں محل آپ نے جون میں پرپریشن ابھی جون کا مند چل رہے آپ نے پرپریشن اسٹارڈ کی آرڈی کے ساتھ میں آرڈی سرما کے ساتھ میں آپ پرپریشن اسٹارڈ کر دی اب اس میں کیا ہوگا ہے اتنی موٹی ہوگا دیکھ رہے سکول بھی اوپن ہوگیا ابھی تو سکول آف ہے ساری چیزیں بند ہیں جب آپ کی سکول اوپن ہوگی تو آپ پر ایک سبجیکٹ ہیں اگر ابھی بھی سبجیکٹ ہیں جیسے اگر مان لو آپ سائنس کے سٹوئنٹ ہے تو پی سی ایم بھی ہے ٹھیک ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے اور بھی سبجیکٹ ہیں کومرس کے سٹوئنٹ ہے تو بجنس ہے ایک اوپن میں لے لیتے ہیں تو ان کے الگ بھی سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں تو ہر ایک سبجیکٹ کے لئے اتنا فہیڈن نہیں لے سکتے اگر اتنا سارے material کر کے اچھا score باقیوں میں نہیں کر پائیں گے تو سٹارڈنگ کی بات کرتے آپ کو بہت اچھے سے کیسے کرنی ہے مال ہو یہ آپ کی بگننگ ہے آپ کی جون میں ٹھیک ہے آپ نے جون سے پرپریشن سٹارڈ کی آپ پہلے ٹارگیٹ بنائی ہے کہ جو فرسٹ سٹیپ ہے اس کو میں تین بات میں جو میں بتا رہا تھا سٹیپ میں آپ کو ڈیوائیٹ کریں گے ٹھیک ہے 1 2 3 یہ پہلا ہے آپ کا پرپریشن کا سٹارٹ اپ یعنی س 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 پر آپ کے جو پری ورڈ ہوتے ہیں وہ تک کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا س س ٹھیک ہے اس کے بعد میں سٹیپ 3 آپ کا ایگزامنیشن تک یعنی پری ورڈ سے لے کے آپ کی بورڈ کے ایگزامنیشن تک بیچ کا ٹائم ٹھیک ہے اب یہ تینوں سٹیپ اگر آپ کے اچھے ہوتے ہیں تو آپ اچھا سکور لے کے آنے والی اپنے بورڈ میں اگر یہاں سمجھ سکتے ہوگی آپ کے ساتھ میں کیا ہونے والے ٹھیک ہے کیا آپ کے جو مارکس ہیں بسکلی مارکس جو ہیں وہ کم ہونے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں ایسا اور کچھ نہیں ہونے والا تو سٹارڈنگ آپ کی بہت جوردار ہے ٹھیک ہے اپنے اچھے سکور کر دیا پری بورڈ آتے آتے آپ کیا ہو ہے اینرڈی ڈاؤ آپ سوچ ہے پاکی سبجیکٹ ہے جی ہے اور بھی کمپوٹیٹیو اگزام ہے پرابلم آگئی ٹھیک ہے کچھ بچے ڈی اگزام نیشن ہے جیسے ڈی ہو گیا جی ہو گیا اور بھی ایر فورس کے اگزام نیشن کچھ لوگ اور کئی ترہ کے اگزام نیشن جن کی پریپریشن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کے اگزام ہوتے ہیں ڈی تو آپ دونوں کوئی ٹویلت میں رہ کر بھی دے سکتے ہیں ایسی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے تو یہ تھی ساری بات ہیں دیکھو ایس تک کی پریپریشن ہے اس کے لئے آپ کیا کرنا ہے پہلا ٹارگیٹ NCRD کو پوری ترہ خبر مینز کی آپ کے ریویزن ہو جانا چاہیے مینز کی ایک ریویزن لگ جانا چاہیے پہلے تو آپ کر لیں گی کمپلیٹ ایک بار پھر اس کے آج میں ایک ریویزن جرور ہونا ستمبر ستمبر اکٹوور کے بیچ میں آپ کے پری ورڈ ختم اس کے بعد پری ورڈ دسمبر جنور بیچ میں ہوتے ٹھیک ہے تب تک آپ کے پاس دیکھیں تو اکٹوور نومبر اور دسمبر چنر مان سکتے 3 منس کا 3 منس نہیں اس 2 1 5 منس میں کاؤنٹ کریں تو آپ کو ایسی کرنی ہے کی آپ 1 منس ایک بک دینا اور دوسری بک کریں اور جو باقی کے بچے ہوئے دن ہوگی اس میں اپ اچھا سکور کریں تو کاؤنٹ نہیں ہوتا پر آپ کو اچھا سکور ہے وہ بوش تب دے گا کی آپ بور میں کیسی کر کے جانے والے ہو کیسا سکور کرنے والے یہ آپ کو سائیک لوج جو مان سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے گی اگر آپ مان لو یہ اچھا نہیں ایک سکور نہیں کر پائے تو آپ کی مائن میں اچھے نمبر نہیں آئے تو آپ ایک تناو محسوس کر ہوگی تو وہ نہ ہو اس لئے آپ کو پروپیشن اچھی کرنی ہے کی پروڑ میں آپ کے اچھے سکور ہو جائیں تا کی آپ موٹیویشن سے بھرپور ہو کر ووڑ کے اگزام دیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہمارا جو مین ٹائم آتا ہے وہ ہے آپ کا جنوری فروری ٹھیک فروری اور مارچ کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ کے جنرل ہی اگزام دس پندرہ جو پڑھا ہے وہ بھی آپ کے سیونٹین مارچ کا ٹھیک ہے تو آپ کی مارچ میں ہی ہوتا ہے پندرہ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں جو میتھمیٹکس کے اگزام نشہ ہیں تو آپ کو اتنا ڈائم مل جاتا ٹو اچھے سے تو کر لو اس کا اچھے زیب اس کے بعد میں آپ کیا کرو مارچ کو ٹائم ہے اس میں پریبیس سے لگا دوں خود سے صور کرنے آپ کو اس میں آپ کو ایسے کرنا ہے جیسے آپ بورڈ کے ویپر دے رہے ہو پھر آپ اپنے سینئر سے سینئر کی ہیلپ سے ان کو چیک کر آ سکتے ہوں اس کے لئے میں آپ کے اچھی سہولیت دوں گا میں ایک گروپ بناوں گا جس میں آپ کی جتنے بھی کوئری ہیں میتھمیٹکس کے کوئرس کے لئے وہ ہم ایک ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے میتھمیٹکس کا ایک گروپ بنا دوں گا وہ آپ چاہیں تو ٹیلی گرام پہ بنانا زیادہ بیش رہے گا تو ہم اس پر ہی ورگ کریں گے ہمارے بہت ساری گروپ ہیں جس میں ہم اور بچے اس کی ہیلپ کر رہے جیسے اگنو کے ہو گئے یا کالج کے ڈیو کے کچھ بچے ہیں جن میں ان کی ہیلپ کی جاتی ہے ٹھیک ہیں ان کے ریلیٹیڈ ویڈیو ہیں جو آپ کو ہمارے چل پہ مل جائیں گی تو یہ ساری باتیں دیں آپ کی پرپیشن کو لے کر ٹھیک ہے تو اگر پیس پسند آئی تو پلیس لائک کر دینا اور اپنے دوست جو بھی یار دوست ان کو شیئر کر دیں نا تا کی وہ بھی اگر بول کی پرپیشن کر رہے تو ان کو بھی اچھا ملے اور اچھا کورس ان تک بھی پہنچ اس کے علاوہ جو آگلی ویڈیوز ہماری ہوں گی بیش ہوں گی آپ کے چیپٹر سوائز ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرنا چاہیں آئی آدمیڈکس کو دیکھ کر یہ نہ کہ کی آر کیا ہو گیا ہمار ساتھ ٹھیک ہے تو کیا سے کیا نہ ہو پڑ ایک اچھی پرپریشن چلے پھر میٹرکس ان ڈیٹرمنیٹ ہے پھر ہمارا ٹارگیٹ ہوگا سیدھے کیلکولس پر ٹھیک ہے کیلکولس کو ٹارگیٹ کریں گے اس کے بعد میں ہمارا ایک بس فشت بکہ دیکھیں تو یہ چپٹر رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ کیلکولس کمپلیٹ ہوتے ہی ہم جائیں گے آپ کا بیکٹر این 3D پر ٹھیک ہے بیکٹر 3D کے بعد میں ہم کریں گے دون چپٹر کو اس کو ایک دم این جب آپ آپ کو ایسے بن نہیں پرولم آئے اس میں کچھ اہم کوششن کرانے والا ہوں پورے کونسپٹ نہیں کرانگو اس چپٹر کا بسکلی کیا کچھ ٹوپکس میں نے جوز کی ہیں وہ کرانے ہیں آپ کو اور ان چپٹر اس کی بات کریں تو کیسا ہمارا ٹیچنگ بے رہنے والا دیکھ ٹھیک ہے اور ان سب کے آپ کو پی ڈی ایف ہر ایک ویڈیو میں مل جائیں گے اس کے علاوہ کونسپٹ ہوگے اس کے بعد میں آپ کے نسی آر ڈی کے جتنے بھی ایک جانپل ایمپورٹنٹ والے اور ایک سوزائز کے ہر ایک نہیں کرائیں جو جیادہ ایزی ہیں ان کو رہنے دیں گے جیادہ ایمپورٹنٹ اگر ایزی میں بھی ایمپورٹنٹ ہے ان کو جرور بتائیں گے ہمارے ٹارگیٹ ہوگا جو ایمپورٹنٹ کوشن ہے ان کو ٹیکل کریں ہر ایک کوشن میں خود اپنی پرشنل نہیں کر پاؤں گا جو میرے بھی جو لیمٹ ہے نا وہ تھوڑی کم ہے میرے پاس ابھی میں ریکوارڈنگ کے لیے کسی اور ڈیوائس پہ نہیں موائل پر ہوں تو اتنی بیٹیس کی ویڈیوز میں نہیں اپلوڈ کر سکتا ٹھیک تو ہر ایک چپٹر کی آپ کے لیکچر ہوں جس میں آپ کے نسی آرڈی کے کچھ سنند کوشن ہوگی جو ایمپورڈنگ ہے پھر آپ کے پریبیس یار کے کوشن میں ٹارگیٹ کروں گا کہ آپ کے ہو جائیں ٹھیک پھر آڈی سے بھی کچھ ایمپورڈنگ کوشن مجھے لینے ہیں جیسے ایگزامپلر کے کوشن ہیں ایگزامپلر میں بھی بہت اچھے کوشن آتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا ان سب ہی آپ کو پی ڈی ایف دے دوں گا تاکہ آپ خود سے پریکٹس کر پائیں پریکٹس کا طریقہ ہو چاہیے وہ کچھ اس فرقار سے ہو پوری تر ریلائی نہ کر جائیں پہلے آپ خود سے کریں ٹھیک ہے اس سے چیک کروں سے کہ مان لو میں نے یہ کوشن کیا ہے تو میں اس میں کتنی نمبر دوں گا اپنے آپ اور یار ایک بات اہم کہ اگر آپ کو جیادہ اچھے کوشن نہیں آرہا سٹیپ سوائز کریے کیونکہ سٹیپ کے بھی نمبر ہوتے ہیں جتنی ورڈ لیول کے اگزام ہوتے ہیں اس میں سٹیپ کے نمبر ہوتے ہیں آپ کے فارملا اس کے بھی کوشن لگتے ہیں آپ کے فارملا اپنے لکھا تو اس کے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بیلیوز ہیں ان کو ڈینوڈ کر دیا کی ہاں یہ جی گیوین بات ہیں یہ فارملا یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو کی جنرل کیا ہوتا ہے بچے solve نہیں کر پاتے جو نمیرکل ویلیوز ہیں اس میں تھوڑی پرولم آجاتی جس کا غلط ہو سا آتا ہے لیکن کو ڈینشن نہیں لینا آپ کو جتنے سٹیپ 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 مارکنگ ملتی رہے میں آپ کے ساتھ مارکنگ سٹیپ بھی ڈسکس کروں آگلی ویڈیو میں جس میں آپ دیکھیں گے آپ کے جو مارکس ہیں وہ کس پیٹرن پر بیشت ہوتے ہیں تو ملتے ہیں اپنی نیچ ویڈیو میں جائن جائن جائبارت اور آپ سب جی لوگ کو بھائی چل رہے بھائر جانے سے بچیں جانا بھی ہے تو مارک لگائیں سینی ٹائجر یوز کریں لوگ کے ڈائیک کونٹیک میں آنے سے بچیں کیونکہ آپ کیلئے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی سٹڈی اگر آپ کی بھی امپورٹنٹ ہے آپ کی ہیلتھ بیکار ہوگی تو آپ سٹڈی میں بیکار ہو جاؤ گے پہلے آپ کو ہیلتھ اپنی اچھی امپورو کرنی ہے اس کے بعد میں سٹڈی بھی اپنے آپ ہو جائے گی تو جو بھی اس ویڈیو میں آپ کو اچھی بات لگی ہیں وہ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور چھو اچھے جھوڑنا چاہتے ہم سے اپنے ٹیلی گرم گروپ جو میں بورڈ کے لئے بنا رہا ہوں تو آپ مجھے میں انسٹا کی ہینڈل دے دوں گا اس پر اپ اپ دیم کر دینا تاک میں اپ 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 بچوں کو اپ کر اپ جو صحیح کرنا چاہتے ڈیک میں کسی بھی اور بچوں کو ایس کے ساتھ میں آنا ہے آپ پرپریشن کے لئے ہی آ رہے اگر میری ویڈیو میں کوئی کچھ کمیاں لگی ہو تو بتا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی سجیشن ہیں وہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ہوتا ہی اور آگے ہماری اس کورس سے جوڑنے کے لئے کیا کیجئے ہوگا جو ہے آپ کا کوشن بیپر میتھومیٹکس کا ڈیک اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے آپ کو کئی بات ہے ہونے والی ہیں جو کی آپ خود محسوس کریں گے آپ کو ہر ایک چپٹر میں سے کس طرح ہی کوشن کرنے جن پہ زیادہ ویسے کر دھیان دینا کی کرنے تو سارے ہیں بس دھیان کن کوشن پہ زیادہ دینا ہے پورا پیپر میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والوں تو گائز ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں بائی گائز